اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤں برانچ والے سب شباش اپنے ہاتھ میں بیج پکڑو ان گوائیوں کے لئے ان سندر گوائیوں کے لئے کئی بار ایسا بھی کیا کرو کہ پرمیشر ان گوائیوں کے لئے میں بیج چڑھاتا ہوں جب آپ گوائیوں کے لئے بیج چڑھاتے اپنے بچوں کے لئے اپنے پریوار کے لئے پرمیشر آشیروات میں بدل دے گا آپ کے بیج کو عشو بسیت کتنے چاہتے ہیں کہ آپ کا آپ کا بیج آپ کے لئے آسیرواد بنے آج سے آپ کا بویا و بیج آپ کے لئے آسیرواد بنے گا آمین بولنے والے آج بشواس کرو پویتراتمہ کام کرے گا آج رات اپنے ہاتھوں کو اٹھا ہوں پویتراتمہ جی میں پویتراتمہ کرتا ہوں میرے پتا پرمشور اسی سمیں میرے پربو تیرا نگرے والا ہاتھ برکت والا ہاتھ یشو مسیح کے نام میں اسی سمیں ان کے اوپر آنے پائیں جو لوگ اسی سمیں پویتراتمہ بیج بورے ہیں رانچی سے اسی سمیں حسار سے فتی آباد سے پویتراتمہ راجستان کیا آسٹیلیا امریکہ نیو جیلینڈ پویتراتمہ جان سے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں اور اسی سمیں پویتراتمہ دوبائی سے موریشیت سے پویتراتمہ سنگاپور سے ملیشیا سے پویتراتمہ جی پرانتھنا کرتا ہوں میرے پتا پرمشور میرے پربو اسی سمیں بٹالا برنالا فانجل کا اور اسی سمیں دلی برانچ سے پویتراتمہ مومبئی برانچ اندھیری برانچ نیو مومبئی برانچ اور اسی سمیں وسائی سے پویتراتمہ اللہنس نگر سے میرے پتا پرمشور جو مہرہ سے گجرات سے پویتراتمہ اترا کھنٹ سے سم ڈگا سے سم ڈگا والا اپر کو اپنا بورڈ شاواش دیکھ رہا ہوں پنگ کلر آپ کا اپنے ہاتھوں کو اٹھا ہوں پویتراتمہ جی پراتھنا کرتا ہے کول کٹا برانچ اسی سمیں پویتراتمہ جو سمیں عمرہ سر سے آجنالہ سے اور اسی سمیں پویتراتمہ جی پراتھنا کرتا ہوں کالانور والوں کے لئے میرے پربو جی سمیں پویتراتمہ جی مکسرب برانچ کے لئے سرساب برانچ کے لئے فتحیباد برانچ کے لئے پویتراتمہ حریانہ سمبال کھا پانی پت کرنان دلی امبالا پویتراتما اندرین گڑھ اور چنڈی گڑھ راج پورا پٹیانا جو سچ میں پرمیشت سنگرور برانچ سے دیکھ رہے ہیں انہیں بلیس کرتا ہوں آدی شمسی کا نام میں پویتراتما رانچی سے جو دیکھ رہے ہیں رانچی میں شاواش رانچی والوں اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤں تاڑی پجاؤں شاواش اور شی سمیں رانچی میں بھی چرچ بڑھتا جا رہا ہے شاواش اپنا ایک بڑا ہو لو پویتراتما آپ کو آسیز دیکھ گو گوڑ نیوز ملے گا رانچی برانچ پویتراتما آپ کو بلیسنگ دے پرمیشور چاہتا ہے کہ اپنے تمبود چوڑے کرو موریشیس برانچ اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤں شاواش بلیک شرٹ بلیک شرٹ بلیک شرٹ ایک لڑکا کھڑا ہے اس کے لیے بلیک شرٹ میں ٹی شرٹ میں ہاں یہ والا تو اسی سمیں پویتراتما آپ کو ایک لڑکا کھڑا ہے آدمی کھڑا ہے جو بھی ہیں آپ کا فائننس دبل ہونے کے لیے جا رہا ہے عشو مسیح کے نام میں آپ کے رکے بے کام بننے کے لیے جا رہے ہیں آپ کو بلیسنگ ملنے کے لیے جا رہے ہیں پرمیشور کا آتما چھوڑ ہے اور ترقی دے گا آپ سے عشو مسیح کے نام میں ہیتراباد برانچ اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ اور شیف میں دھیان سے سننا کہ بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ پربو بوجھ نہیں رہتے پربو بوجھ ہم اس لیے کبھی کبھی دیتے ہیں ہمارے چرچوں میں زیادہ وزیٹ کرتے ہیں لوگ وزیٹ کرتے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں نئے نئے لوگ آتے ہیں ان کو نئے نئے ٹریننگ دی جاتی ہے ہیتراباد برانچ پبلک میں کھڑے کرو ان کو پورے پبلک میں ہاں اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤں شاہباش اور اسی سمیں پویتراتما جی پرانتھنا کرتے ہیں میرے پیتا پرمیشور ہیتراباد برانچ کھڑے ہو جاؤں شاہباش اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤں پویتراتما سیتے دھیان سے سننا جو لوگ آپ کو بولتے ہیں کہ پربو بوجھ نہیں دیتے ہم پربو بوجھ دیتے ہیں لیکن ہمارے چرچ میں لگاتار نئے نئے لوگ وزیٹ کرتے ہیں اس لیے پہلے ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے پھر ہم پربو بوجھ دیتے ہیں چرچوں میں ایسا ہوتا ہے چھوٹے چرچوں میں پچانس لوگ پچانس لوگ پچانس لوگ ہوتے ہیں ان کو وہی سمجھایا جاتا ہے ان کو معلوم ہوتا ہے لیکن نئے لوگوں کے بیچ میں ان کو سمجھانا پڑتا ہے اس لیے آئے گا پربو بوجھ کا نمبر ایک سنڈے کے بعد اگلے سنڈے پربو بوجھ رکھیں گے اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤں شاہباش پویتراتما جی پرانتھنا کرتے ہیں ہیتراباد برانچ میں کھڑے ہیں جو اس سمجھ پویتراتما جی گوہ برانچ میں اس سمجھ انڈومان نکو بار برانچ میں کھڑے ہیں پویتراتما اوڈیسا چھتیس گڑ جارکھن سمڈے گا اور اس سمجھ پویتراتما جی میرے پتا پرمیشور جہاں بھی ہماری برانچیں ہیں جارکھنڈ میں پربو جی اس سمجھ پویتراتما جی پرمیشور پنجاب کے ہر کونے میں فاجل کا فیروزپور دھاریوال گردانچ پر اور اس سمجھ پویتراتما جی پراتھنا کرتا ہوں میرے پتا پرمیشور اس سمجھ مرے پربو موگا سے جو روجپور سے بٹینڈے سے برنالا سے دیکھ رہے ہیں جمہو سے دیکھ رہے ہیں میں ان کی اور ہاتھ کر کے نیا شانتی کا شروع جنہوں نے بویا ہے وہ تیس گنا نہیں ساٹھ گنا نہیں سو گنا کٹیں گے آپ ہالیلویہ سو گنا کٹیں گے میں کہا ہوں کوئی بھی جن کھالیات واپس نہیں جائے گا آج پھر سے کہوں چھوٹی سی چھوٹا سا چھوٹا سا تیرے دم پہ ہے ساری دنیا کتنے بول سکتے ہیں بشواس سے یہ بات تیرے دم پہ ہے ساری خوشیاں بولو تیرے دم پہ تیرے دم پہ ہے ساری دنیا تیرے دم پہ ہے ساری خوشیاں بشواس سے کہوں بشواس سے کہوں بشواس سے تیرے دم پہ ہے ساری دنیا کیا بشواس کر سکتے ہیں برمیشور کہ دم پہ ٹکیو یہ ساری دنیا کتنے کو وشواس ہے کتنے کو وشواس ہے ہے وشواس چلو میں کسی بہن کا وشواس چیک کر لیتا ہوں رہن دینا نیچے کر دینا سارے بولو حالیلویہ کسی بہن کا وشواس چیک کر لیتے ہیں تیرے دم پہ ہے ساری دنیا تیرے دم پہ شارے بولو حالیلویہ کچھے چلو یار واسی لیے کیمرہ دکھا صرف میں نے کیا کیا بھی نید آگی تھی دیکھو تیرے دکھو کچھے چھوڑ دے اس کی عادت ہے اس کو سونے کی وہ باسکی لیڑ تھی میرے سامن میں میں نے کہا چل کھے لے لگی بولا حالیلویہ آپ کو بشواس ہے پرمیشور یہاں پر ہے میک لے کچھے سٹینڈ اپ یلو شر اس کے موہبے کپڑا ڈال دو چپ سٹینڈ ہالیلویہ ہالیلویہ ہاں جی ہاں جی سننا دھیان سے میٹے کون آئے آپ کے ساتھ میرے پاپا ہے سنو آپ کے ڈیڈی کے پر میک کرو بڑے ٹائم سے آپ اپنی بیٹی کو لے کر پریشان ہو رہے ہیں کبھی کچھ ہو جاتا ہے کبھی کچھ ہو جاتا ہے اس کو جگہ جگہ لے کر گھوم لیے کوئی چمتکار نہیں ہو رہا جس ہالی سپریٹ مجھے بول رہا ہے میں نے کیا کہا بھی اس نے کیا گیت گیا ابھی تیرے دم پر سو بس لائن گانا ہے آتا ہے میرے کو گیت گانا پتہ درکو تیرے دم پر ہے ساری دنیا تو پرمیشور کے دم پر ہے آپ جب یہاں پر بیٹھے ہیں بکتی کر رہے ہیں چنتہ نہ کرو جتنے بھی آج جتنے بھی آج پرمیشور کے دم پر کدھے کچھ بناوگے تو میشور مسیح کے نام میں کس کے دم پر ہے ماں باپ کے پریوار کے بچوں کے اپنے دم پر ہے پرمیشور کے دم پر آپ جا رہے ہو ڈوکٹر کے پاس کچھ بھی کر رہے ہو لیکن نہیں ہو رہا میں دیکھ رہا ہوں کچھ رسولی رسولی ٹائپ رسولی سیسٹ گلٹیاں ایسے پرابلم ہو رہی آپ کو اور ایسے کسی کو سٹون ہو جاتے ہیں سٹون سٹون آپ بھی کو سٹون ہو رہے ہیں آجے کون ہے آجے جور سے تاریخ تیرے تم پر ہے ساری دنیا تیرے تم پر اور سپیٹ بھو رہا ہے مجھے آپ کا بیٹا بھی آز آزاد ہو رہا ایشو کے نام میں بہت سارے کاموں میں پرابیتر آتما اس کی ہیلپ کرے گا آجے ہاں اور اسی سمیں پرابو کا آتما فیور کرے گا میں ایسے دیکھ رہا ہوں کہ بہت چیزوں نے آپ کو جب آپ کی شادی وہا تب ہی سی آپ کو پکڑ لیا جس آتماوں نے پکڑ لیا آپ کا سر پکڑا رہتا ہے آپ کی کمر پکڑی رہتی ہے بار بار آپ کے گھر میں اتنا لڑائی جھگڑا گصہ ہوتا ہے آپ بہت زیادہ پرابلم میں کہ بہت زیادہ پرابلم ہو رہے ہیں پتی پتنی کے بیچ میں بیچ خڑا ہو جاتے ہیں ایسے تریپتا کون ہے تریپتا میرا نام ہے آج یہ آپ کا لڑکا ہے آجے یہ لڑکا بہت ترقی کرے گا آنے والے سمیں میں پرمیشور اس کے دوبارہ کہتا کہ تمہارے تاؤ چاہے گھر پریوار کا نقشہ چیند کر دے گا گرنم ان پرمیشور اس کے دیوبارے کہ اس کو ابھی چھوٹی سی مر میں گورنمنٹ جو مل جائے گا اس کے دوارے پرمیشور کا آنکمہ فیور کر رہا ہے وہ بولتا جا رہا ہوں ایسے تکے نہیں با رہا ہوں میں اسی لیے بھول رہا ہوں کہ بولتا جا رہا ہوں بولتا جا رہا ہوں اور اس کے دیدы دیدی 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 آرمیر ہمیں کسی پاڑ پر خدہ دے دے دکھ رہا ہوں اس کو اور چیسے میں کدھر اس کی پوسٹنگ کدھر ہے شرنگر میں ہاں میں نے پاڑ پر دیکھا اس کو شرنگر تو چیسے میں پرمیشور کا آتما مجھے بول رہا ہے کہتا ہے کہ پوان پوان کیا نام ہے پوان جی جائے تیرے دم پہ ساری دنیا تیرے دم پہ ساری دنیا تیرے دم کریں ابھی چنتا نہ کرو پانچ سال کے بعد بہت کچھ بناوں گے تمہیں شمسی کے نام میں پرمیشور کا آتما بہت سارے بندنوں کو توڑ رہا ہے جمہو جمہو میں جمہو میں جمہو میں ایک ایک یونیورسٹی میں بہت اچھے نمبر آنے والے ہیں بہت اچھے نمبر آنے والے ہیں شمسی کے نام میں پرمیشور کا آبی کان سے آئے آپ کان سے آئے آپ جمہو سے کان پڑھتے ہو آپ میں جیوڑیاں میں پڑھتا ہوں جمہو جیوڑیاں اکنور ڈسٹر ہم کیا فارسی بول رہے ہیں ہم کیوں پڑھتے ہو پرمیشورernen کو وہ کا عرمیشور کا آئے ihmہو چوہکہ پیچھے رک گوں میک پیچھے رکھے میک geh Norway cessation کس کے دم پر دیکھو اگلا رہے ہو اگل رہے ہو اگل رہے ہو اگل رہے ہو میں نے کیا ہوں گا اپنے پڑھے سیکھے پڑھو آج پہدری موڑ بنا کیا ہے ہاللویا ہاتم اور ہم موسفرٹ سکتے ہو لکھر دے رہا ہوں لکھر رسولیاں گایا بڑے بڑے کام حال ہو جیں گے آج سے اس مصی کے نام میں گوڈ نیوز دے رہا ہوں انجل کو بھیج رہا ہوں چاو انجل اس کا امپریشن کرو اس مصی کے نام میں ابھی اسی سمیں فورا گوڈ نیوز کے ساتھ آئے اس مصی کے نام میں آؤٹ in the name of Jesus فری کرتا ہوں آمین کبیس تاریخ چھٹا مینہ جنوری فروری مارچ اپریل مہیں اپنی ماں سے پوچھ چھبیس تاریخ چھٹا مینہ جنوری فروری مارچ اپریل مہیں جون 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 جیٹو بڑھتا ہے اس کی جیٹو بڑھتا ہے آپ کو معلوم ہے پوتے کو نہیں معلوم پوتا ہے دھوتا ہے دھوتا ہے اس کو دھو دھو گھر جاگے آج سہ ییشو کو معلوم ہے پرمیشن کے دم پر آنا کیا نام مہدلے کے اندر بڑی بڑی گواہی بنیں گی ٹیسٹمانی بنیں گی شماسی کے نام میں اور سیسے یوار فری ان دے نیم تیرے دم پہ گھیں ساری دنیا تیرے دم پہ گھیں ساری کشیاں تیرے دم پہ گھیں ساری کشیاں تیرے دم پہ گئے ساری خوشیاں تیرے دم پہ ہے ساری دنیا تیرے دم پہ گئے ساری خوشیاں تیرے دم پہ گئے بولو حالیلویہ کیا آپ وشوان سے نہیں کرتے آپ کہ فرمیشور آپ سے پیار کرتے ہیں کہ نہیں سارے بولو حالیلویہ کرتے ہو کتن لوگ کرتے ہیں اپنے ہوتوں کو اٹھاؤں جو اور سے تعریف کرو شبس آئیے ہم سب بچن ہم کی سیو کئی میں جائیں گے اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤں اور بولو پربو آج کا کلام میرے لیے بولو آج کا بچن میرے لیے میں کہنا ہوں آج کا بچن جس نے لکھ لیا اس کا بیڑا پار ہو جائے گا جس نے سیکھ لیا اس کا بیڑا پار ہو جائے گا جس نے جان لیا اس کا بیڑا پار ہو جائے گا اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤں اور بشوانس کرو کہ پرمیشور آج آپ کی زندگیوں میں کچھ کر سکتا ہے آپ کی زندگیوں میں کچھ کر سکتا ہے کر سکتا ہے کہ نہیں آئیے سب اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤں اور اپنے پڑوسی کو بولو آج کا بچن تجھے آشیز دلائے گا اپنے پاس والوں کو آشیز دلائے گا بولو آج کا بچن تجھے آشیز دلائے گا یشو مسیح کے نام میں بولو آمین بولو آج کا بچن تجھے آشیز دلائے گا آشیز دلائے گا کتنے لوگ چھاتے ہیں کہ آج آشیرواد لینا جو اور سے تاریف کرو شباش سپنا اترا پریر کر بچن کے لیے اترا سامنا پویتراتمہ جی ہم دھنیواد کرتے ہیں اسشو مسیح کے جیویت نام میں اور میرے پرمیشر آج آپ کے نبی میرے خدا جب وچن کی خوراک آپ کے لوگوں کو دے میرے پرمیشر چاہے وہ آن لائن چرچ میں ہے یا گھر پر یا تریس کلیسیا میں میرے پرمیشر لوگوں کی سوکی ہڈیوں میں جان آنے پائے اسشو مسیح کے نام میں آج کا وچن بھیج کر خدا اپنے لوگوں کو چنگا کر اسشو مسیح کے نام میں اور خدا جتے لوگ وشواس سے آج آپ کے وچن کو کھائیں پچائیں اور اپنے گھر کو جائیں تو میرے پرمیشر یہ گوائیوں کے ساتھ بلیس ہونے پائے اسشو مسیح کے نام میں اور میرے خدا میرا وشواس ہے آج بڑی بڑی برکتیں اپنے نبی کے دورا اپنے لوگوں کے جیون میں آپ دینے کے لیے جا رہے ہیں میرے خدا خدا آج کا وچن تیس نہیں ساٹھ نہیں سو گلا فلو کو لوگوں کے جیون میں لے کر آئے دنیواد کرتے ہیں خدا ساری مہمہ تیرے زندہ نام کو دیتے ہیں اس دعا کو یہشو کے نام میں مانگتے ہیں سنو اور قبول کر آمین جتنوں نے وچن کے لیے دعا کی اور ہاتھ اٹھایا آج آپ کو مانگنا پڑے گا آج بولو آج کہوں پرمیشور کہ مجھے وچن میں طاقت دے آج کہ میں وچن کو سن بھی پاؤں اور عمل بھی کر پاؤں بہت سارے لوگ وچن کو سنتے ہیں عمل نہیں کرتے ہیں کچھ لوگ عمل کرتے ہیں وہ سنتے نہیں ہیں وہ گمنڈی ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو پہلے سے پتا ہے بچن میں کیا لکھا ہے بولو حالیلوئیہ پرمیشور ان لوگوں کا گمنڈیوں کا آدھر نہیں کرتا نہ ان کا سامنا کرنا پسند کرتا ہے ان کے ساتھ باتچیت کرنا بند کر دیتا ہے آپ سمجھ رہے ہیں میری بات پرمیشور آج آپ کی زندگیوں میں کچھ کرنے والا ہے آج کا ہمارا ٹوپٹ کے کیا تو مجھے جانتا ہے اپنے پڑوسی کے پوچھو کیا تو مجھے جانتا ہے ہاں وہی کی تُس ہی میں نو جان دے ہو جان دے ہو اب انہیں پڑوسی نے پوچھو تو انہوں جان دا کوئی سارے بولے حالیلوئیہ میننو دا جان دے لیکن تو انہوں بھی جان دا کوئی محلے میں دو لوگ چار لوگ آج یشو کا سوال آئیے کہتا ہے کیا تو مجھے جانتا ہے آپ کہتے ہیں ہاں میں جانتا ہوں لیکن کیا آپ نے یشو سے پوچھا ہے یشو آپ کو جانتا ہے یشو سوار کے گیٹ پر کہے گا میں تمہیں نہیں جانتا کتنوں کو پتا ہے بائبل میں لکھا یہ بات کہ یشو مسیح ان لوگوں کے لئے کہے گا میں تجھے نہیں جانتا شرم کی بات ہوگی یہ ان لوگوں کے لئے لیکن لوگ کھہرے ہیں ہو سکتا ہے دھرتی پر آپ بولتے ہیں جب کسی سے ٹکٹر ہو جاتی ہے کار میں تو اسی سمیں آپ کیا بولتے ہیں آپس میں کیا بولا جاتا ہے جاندہ دو میں نو کونہ میں ہو سکتا ہے آپ کو کوئی جانتا ہو لیکن آپ کی جان پہچان کتنی ہے کتنی نہیں ہے فرق نہیں پڑتا لیکن اگر آپ یشو کو جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں آج رات میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کی تقدیر بدلنے والی ہے اس و مسیح کے نام میں ہر چیٹ کائنات بدلنے والی نہیں ہے لیکن آپ کے لئے پرمیشور وہ بھی بدل سکتا ہے اس و مسیح کے نام میں بلہ حالیلویہ آج بہت سارے لوگوں پر جب کردہ یا کوئی بیماری یا کوئی سمسیاں کوئی پریشانی ان کی زندگی میں آ جاتی ہے تو بائبل اس طریقے سے جکر کرتی ہے کئی بار کہ وہ لوگ پرمیشور کو جاننا بند کر دیتے ہیں وہ لوگ پرمیشور کو پہچاننا بند کر دیتے ہیں مصیبتوں میں جانے کے بعد لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اور بول دیتے ہیں کوئی پرمیشور نہیں ہے گا کوئی پرمیشور نہیں ہے گا بہت بہت ہم لوگ ایسا بولتے ہیں کتنے لوگوں نے ایسا کہا ہے کئی بار کہ شاید پرمیشور نہیں ہے جب کوئی مصیبت میں گرتا ہے جب کوئی پرامبلم میں جاتا ہے تو وہ بولتا ہے شاید پرمیشور نہیں ہے لیکن میں ان لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ پرمیشور ہے آدھرات آپ کے جیونوں میں مرائیکل کرنے والا عشو مسیح کے نام ہے آدھرات کچھ ہونے والا چرچ آمین بولنے والوں کے لئے آپ تیار ہو کے نہیں کیونکہ وہ لوگ پرمیشور کی سامرد کو نہیں جانتے ہیں اس لئے اکثر وہ ایسی باتیں کرتے ہیں جو لوگ پرمیشور کو نہیں جانتے ہیں وہ ہی بولتے ہیں اور کئی لوگ جاننے کے بعد بھی بولتے ہیں کہ پرمیشور شاید نہیں ہے وہ مجھے دیکھنی رہا وہ میری سننی رہا میں بیمار پڑی ہوں میرے بچے کا کام نہیں بنا لوگ میرے اوپر تانے مار رہے ہیں لیکن شاید پرمیشور نہیں ہے لیکن میں ان لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ آج پویتراتما نے مجھ سے کہا ان لوگوں کو کہہ دو کہ کوشش کرو پرمیشور کو جاننے اور سمجھنے کی آج پرمیشور کی سامرت آپ کے اوپر آئے گی شمسی کے نام میں سارے بلہ حالیلویہ جب میں اس بچن کو پڑھ رہا تھا تو پویتراتما نے کہا پربو نے مجھے کہا آ جانور سے نہیں آج پرمیشور جانور سے نہیں انسان سے پریشان ہے بلہ حالیلویہ کس سے پریشان ہے جانور سے نہیں انسان سے پریشان ہے بلہ حالیلویہ کیا بول رہے ہو پادری صاحب ہمارے سے کہاں پریشان ہے اچھا چلو میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں آج صرف بچن کو دھیان سے سننا آپ نے ایک سوال کرتا ہوں آپ کے گھر میں ایک کتہ ہے اور ایک بیٹا ہے کس سے زیادہ پریشان ہو آپ حالیلویہ آ رہے ہیں میں نے کہا تھا کیامرہ ان پر رکھی ہو جو دات دکھا رہی ہو ان کو دکھائی ہو سن رہے ہو کہ نہیں جو آپ کے گھر میں ایک کتہ ہے اور ایک بیٹا ہے کس سے پریشان ہو زیادہ کیونکہ بیٹا ساتھ میں آیا ہے بیٹا یہ کہے گا ممی آج کتے زیادہ پیارے ہوگے اس لئے آپ کے اندر سوال ہے لیکن جواب نہیں ہے سمجھ رہے ہیں کہ نہیں پرمیشور بھی آپ سے پیار کرتا ہے اس کے من میں ہے لیکن مو پر نہیں ہے سمجھ میں آ رہا ہے پریشان تو کیا ہوا ہے جانور تو دبک کر چکچا بیٹھ جاتا ہے لیکن انسان کہتا ہے سمجھتا نہیں ہے اس لئے یہ شمسی چاہتا ہے کہتا ہے جو مجھے جانتے ہیں وہ مجھے سمجھ لیں آج کہتا ہے میں کون ہوں اگر آج آپ کو سمجھ میں آ گیا میں کہا ہوں پرمیشور ہے اور وہ آپ کی قسمت بدل دے گا آج راتی شمسی کے نام میں جتنے لائیو دیکھ رہے ہیں ان کے بندن ڈھوٹنے والے آج اگر آپ پرمیشور کو جانتے ہیں آپ جانتے ہیں جانتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ نہیں لیکن اس طریقے سے مت جاننا جیسے پہلے دوہجار تہیس سے جان رہے ہیں آپ آج دوہجار چوبی سے آپ کا جاننے کا نقشہ بدل کر جاؤں گا شمسی کے نام میں آج سے آپ کہیں گے آپ جانتا ہوں میں پاپا کو آج سے دوہجار چوبی سے ہالیلوئیہ جانتے ہیں کہ نہیں اگر آپ صحیح ڈھنگ سے نہیں جانتے ہیں پرمیشور کو اس لئے صحیح ڈھنگ سے پرمیشور نے آج تک آپ کی زندگیوں میں کام نہیں کیا نہیں تو آپ مانگیں اور وہ نہ بولیں آپ کہیں اور وہ آپ کو اتر نہ دیں ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ پرمیشور تو پرمیشور ہے ہالیلوئیہ کہہ کہ یشایہ ایک کا تین پڑھتے ہیں یہاں پر دکھی ہو کر پرمیشور کہہ رہے ہیں اپنے لوگوں سے کہہ رہا ہے بیل تو اپنے مالک کو سارے بولو بیل تو اپنے مالک کو اور گدھا اپنے سوامی کی چرنی کو پہچانتا ہے اس کے قدموں کو پہچانتا ہے گدھا اس کے پیروں کی چان بھی پہچان لیتا ہے سمجھ میں آئے کی نہیں کہہ رہا ہے گدھا اپنے سوامی کو پہچانتا ہے دکھی بات یہ ہے پرمیشور کے لوگ پرمیشور کو نہیں پہچانتے یشو مسیح جب ندی کے کنارے پر آیا توسیس میں پترس مچھلیاں پکڑ رہا تھا لیکن اداز تھا بزنس نہیں چل رہا تھا یہ آواز تیری ٹھیک نہیں آ رہی پیچھے سے تو اسی سمجھ بزنس نہیں چل رہا تھا لیکن اس سمجھ یشو مسیح ندی کے کنارے پر کھڑا ہو گیا آ کر لیکن اس نے اس کو نہ پہچانا حالیلویہ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ جب تک اس نے نہیں پہچانا تب تک اس کے جال میں مچھلیا نہیں آئی لیکن جب اس نے پہچان لیا اس کے جال میں مچھلیاں آگی میں کہہ رہا ہوں جتنے لوگ آج بچن سننے کے بعد کہہ رہا ہوں جان لیا یہ یشو مسیح کو صحیح طریقے سے اور پہچان لیا میں کہہ رہا ہوں پویتر آتما آدھرات آپ کے بینک میں دھیر ساری مچھلیاں ڈال دے گا یشو مسیح کے نام میں تیار ہو کے نہیں ارے ہاں کے نام جانتے ہو آج کل ایک بیمار ویقتی چھوٹی سی خانسی ہو جاتی ہے وہ بھی سمجھتا نہیں ہے ایک بار ایک لڑکے کو خانسی ہو گئی اور اسی سے میں اس نے دو مینے اس کو خانسی ہو تری خو 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 اور جب دو مینے ٹھیک نہیں ہوئی گھبرا گیا اور ڈوکٹر کے پاس گیا ڈوکٹر کو جا کے کہنے لگا کہہ رہا ڈوکٹر صاحب بہت دن سے خانسی ہو رہی ہے اس نے کہا تیرے پریوار میں کون کون ہے کہتا سب ہے ماں ہے پاپ ہے پتی ہے پتنی ہے بچے ہیں پریوار ہے بہت بڑا پریوار ہے اس نے کہا اور کون ہے کہتا ہے گھر میں کتا بھی ہے کہتا اچھا کہتا اب سمجھ میں آگیا تیری خانسی کیوں نہیں جاری ہے کہتا ہے کتا کتا کس کے ساتھ سوتا ہے کہتا میرے ساتھ کہتا ہے بیڑ پر کہتا ہاں بیڑ پر رجائی میں کہتا ہاں رجائی میں کہتا ہے وہ میرا پریوار ہے اس نے کہا اس کے بانوں سے جو بال جھڑتے ہیں اس سے دست ہے ترے کو اس کارن سے کہتا ترے کو کھانسی ہے اس لیے ایسے کر اس کتے کو تُو گھر سے دور چھوڑا تیری کھانسی ختم ہو جائے گی کہتا ٹھیک ہے اور وہ کتے کو گھر سے چھوڑ کر آیا آگلے دن ڈوکٹر کے پاس گیا ڈوکٹر نے کہا کھانسی تو چلی گئی ہوگی تیری کہتا نہیں گئی کہتا کتا کتا کھا ہے کہتا وہ تو گھر میں ہے کہتا چھوڑ کے نہیں آیا کہتا چھوڑا تھا پھر واپیس آ گیا کہتا اچھا کہتا ایسے کر کہتا اس کو دور جا کے چھوڑ گیا پھر ڈوکٹر کے پاس گیا ڈوکٹر نے کہا کھانسی میں اثر پڑا کچھ کہتا نہیں ویسی کی ویسی ہے کہتا کیوں کتا کھا ہے وہ کہتا گھر کہتا تیروں کہتا دور چھوڑ گیا کہتا چھوڑ گیا تھا دور چھوڑ گیا تھا دلی چھوڑ گیا تھا وہاں سے بھی واپس بھاگیا کہتا اچھا کہتا ایسے کر کہتا یہاں سے پندرہ کلومیٹر پر جنگل ہے کہتا وہاں چھوڑ گیا اور جنگل میں چھوڑ کر آنا کہتا وہ جنگل میں سے واپس کوئی نہیں آتا کہتا ایسا جنگل ہے وہ اور وہ جنگل میں چھوڑ کر آیا سنے دھیان سے اور سی سمیں آگلے دن پھر گیا چیک کرانے کے لیے دوکٹر نے کہا خانسی چلی گئی ہو گی تری کھیتا نہیں گئی برا ہاں ہو رہا ہے ویسے گا ویسے ہی ہوں کہتا کتا کھاں ہے کہتا گھر کہتا وہ کیسے جنگل میں نہیں چھوڑ گیا کہتا جنگل میں تو گیا تھا آپ انہوں تو کہتا ایسا جنگل ہے وہاں سے واپس نہیں آتا کوئی کہتا کتے کو چھوڑ گیا میں بھول گیا میں نے کہا یار تیرے کو پتا گھر کا کہتا میرے کو پتا ہے کتا کتا میں لے چلتا ہوں گھر اس کا مطلب کتا بھی اپنے گھر کو پہچانتا ہے جانوروں سے مجھے دکھت نہیں ہے انسانوں سے دکھت ہوگی آج کل بولو ہاللیلویہ کہتا اس کا مطلب پرمیشور کی نظر میں کہتا جانور بھی پیارے ہیں کہتا ان کو سمجھ نہیں آرہا کہتا ان کی جان پیچان نہیں ہے کہتا جتنوں کی جان پیچان یہ شمچی کے ساتھ ہو گئی ہے میں کہتا اندر کی ہو چاہے باہر کی ہو کوئی بیماری بھی ہو آج نکل جائے گی شمسی کے نام میں آمین بولنے والے باہر نکال دو آج تیار ہو جاؤ ہاللیلویہ بولکا اپنے پڑوسی سے پوچھو بیٹے نے تنگ کیا ہے کتے نے تنگ کیا ہے گھر جا کے پوچھنا آج کا انسان ایسی ایسی چیز کھا رہا ہے پرمیشور کا آتما اس لیے تنگ ہے آج انسانوں سے کیونکہ پرمیشور نے کہا میں کتے کو سنگا دو یا کسی بیل کو دے دو وہ لات مارے گا اس تھالی پر مارے گا نہیں اور آدمیوں کو کھلا دو کہہے گا جتنی اونچی کرا جتنی جتنی کرا اونچے لوگوں کی اونچی شان مطلعہ گند کھائیں گے اور بولتے رہیں گے کہیں گے اونچے لوگوں کی اونچی شان کہہ مچ پان پان کھا رہے ہیں بڑی پی رہے ہیں پرمیشور کہتا ہے مجھے انسانوں سے دکت نہیں ہے جانوروں سے دکت نہیں ہے آج کے انسانوں سے دکت ہے ہالیلویہ میں ایک بار یوپی چلا گیا اور یوپی گیا تو اسی سمیں کسی کے کھر میں جوان موت ہو گئی اور جب اس کے کھر میں جوان موت ہوئی تو بہاں گئے تو لوگوں نے اچھا کہتے ہیں بہت سارے میمان آئے ہیں پانی پلا دو اور وہ میمان کیا کہہ رہے تھے کہہ رہے تھے نانا جوان کے گھر کا کسی گھر میں موت ہو جائے پانی تک نہیں پیتے روٹی نہیں کھاتے بھائی پانی مت لے کرانا لیکن وہ بڑھے بیڑی پاس کر رہے تھے اسرے کو بیڑی پی رہے ہیں تمباکو کھا رہے ہیں جردہ کھا رہے ہیں اور لگا رہے ہیں میں نے کہا دور پٹے مو تھا رہا میں کہہ اس سے اچھا دو پانی پی لے تھے کہہ رہے کہ کہہ رہے نہیں موچے لوگ موچی شاہیں تمباکو مہان تمباکو اندر کھا رہے ہیں بیڑی پی رہے ہیں اب جوان موت میں پانی پینا لاؤڈ نہیں بیڑی پینا لاؤڈ ہے تمباکو کھانا لاؤڈ ہے اور اتنا بڑا وہ ہوکا لارے یو پی میں اتنا بڑا وہ کیا ہوتا ہے ہوکا ہی ہوتا ہے وہ وہ کلیسی ہوکا تھا ایسے کر رہا موچھے بنا رہا ہوں کر رہا ایک ہوکا وہ مارتا کرتا موچھے یوں کرتا ہوں بڑی بڑی میں نے کہا کہتا بھائی جوان موت وری پانی ہی نہیں پینا چا لوگوں کا سٹائل دیکھو پرمیشور کہتا ہے کہتا ہے کہ میں ان سے پریشان ہوں ان سے ہالیلویہ کہ راج جانوروں سے نہیں انسانوں سے پریشان ہے پوچھو اپنے پڑوسی کو کتے سے پریشان ہے اپنے بیٹے سے پریشان ہے آج اپنے گھر جا کر پوچھنا ہے بولو ہالیلویہ آپ کو وشوانس ہو جائے گا آج بجان سہیتہ 14 کے ایک میں دیکھو کیا لکھا پڑھیں گے جلدی سے مورک نے کہا کس نے کہا مورک نے اپنے من میں کہا ہے کوئی پرمیشور ہے ہی نہیں کیا لکھا مورک نے اپنے من میں کہا کوئی پرمیشور ہے ہی نہیں اس کا مطلب جب ایک ویکتی پاک کرتا ہے اپنی زندگی کے اندر تو وہ ہمیشہ یہی بولتا ہے کوئی پرمیشور ہے ہی نہیں اپنے من میں جب میں پرچار کر رہا ہوں تو آدھے لوگ یہاں پر بیٹھ کر کہہ رہے ہوں گے ایسے ہی بولی جا رہا اپنے من میں کہہ رہا ہوگا کوئی پرمیشور ہے ہی نہیں کوئی دیکھنے والا ہے ہی نہیں ہم کیا کر رہے ہیں کیا نہیں گھٹکا کھا رہے ہیں کیا کر رہے ہیں کوئی نہیں ہے میں ایک سائنٹسٹ کی بات بتا رہا ہوں یو ایسے میں ایک سائنٹسٹ کیا کر رہا تھا اس نے لوگوں کو کہا کوئی پرمیشور نہیں ہے اور اس سائنٹسٹ نے کیا کیا اس سمعے میں سنیں گے دھیان سے سکرین پہ ڈھول کی تو کیوں نہیں دکھا رہا میں نے کیمرا لگوا ہے ایک سائنٹسٹ نے لوگوں کو کہا کہتا ہے کوئی پرمیشور نہیں ہے میں تمہیں ثبوت کے ساتھ دکھاؤں گا اور وہ سب لوگ کٹھے ہو کر ثبوت کے ساتھ کہتا ہے کہ اس تارق کو یہاں کٹھے ہو جانا میں تمہیں ثبوت دوں گا اس نے اپنے ہاتھ میں جب لوگ لاکھوں لوگ تھے گئے اپنے ہاتھ میں دھیان سے سنو ویلنٹیر چک چک نہ کرو اور تمہیں اسی طرح پیچھے رہتے ہو تم اس نے اپنے ہاتھ میں ایک پین اٹھ آیا اس نے کہا یہ پین کہتا ہے کتنا کو دکھ رہا ہے یہ پین کتنا کو دکھ رہے کلیسیا کتنا کو دکھ رہے دکھ رہے پین اس نے کہا کتنا کو دکھ رہے سب نے کہا دکھ رہے اس نے کہا کیوں دکھ رہے لوگ کہتے ہیں تو دکھ رہے اس نے کہا ہے دکھ رہے پھر اس نے پانی کا کلاس اٹھایا کہتا یہ دیکھو یہ کلاس کتنا کو دکھ رہے یہ کتاب کتنا کو دکھ رہی ہے ہاں اٹھا کے بتاؤ کیوں دکھ رہی ہے انہوں نے کہا لوگوں کے پاس جواب تھا لوگوں نے کہا ہے تو دکھ رہا ہے انہوں نے کہا پرمیشور کتنے کو دکھ رہا ہے ایک نے بھی ہاتھ نہیں اٹھایا سب چپ تھے کیونکہ ان کو معلوم تھا پرمیشور نہیں دکھ رہا تو اسی سمیں اس نے چپ ہو گئے لوگ اور کئی لوگوں نے تاڑیاں مارنی شروع کر دی انہوں نے کہا بہت اچھے اسان طریقے سے سمجھایا آج ہمیں سمجھ میں آیا پرمیشور ہے ہی نہیں اسی لیے وہ تاڑی مارنے لگے خوش ہونے لگے ایک دس سال کا چھوٹا سا بچہ اٹھ کر گیا اور کہنے لگا ہلو انکل تیرے اندر اکل ہے بدھی ہے تو اسی سمیں وہ بولنے لگا ہلو چپ بیٹھ جاؤ ابھی میرا ٹائم نہیں ہوا میرا پرچار کا ٹائم ہے وہ بولتا ہے کہا ہلو انکل تیرے اندر بدھی ہے اکل ہے تیرے اندر تو اسی سمیں لوگ کہنے لگے اس کو جواب دے کہتا ہے ہاں یا نہ میں جواب دو اس نے کارڈ نکال کر دکھایا اس نے کہا یہ دیکھو کارڈ میں سائنٹسٹ ہوں اس نے کہا یہ کارڈ نہیں میرے ہاں یا نہ میں جواب دے اس نے کہا ہاں یا نہ میں جواب دے بولو ہالیلویہ اور اسی سمیں وہ ہاں اور نہ میں جواب دے رہا تھا لوگوں نے بولا اس کو ہاں یا نہ میں جواب دے تو اسے کیوں لڑ رہا ہے تو اسی سمیں آپ کو پتہ یہ کہ کئی بار جواب ایسے ہوتے ہیں بندہ خود پھاس جاتا اس میں پھاس جاتا ہے کہ نہیں چلو میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کیا تمہارے گھر والوں کو پتہ ہے تم پاگل ہو کیا تمہارے گھر والوں کو پتہ ہے تم پاگل ہو ہاں یا نامے جواب دو ہاں میں ہی پس ہوگے نام میں ہی پس ہوگے سمجھ میں آیا اس لڑکے نے یہی کہا کہتا ہے کہ ہاں یا نامے جواب دے اس نے کہا ہاں اس نے کہا اکل ہے کہتا ہاں کہتا دکھا کہاں ہے کہتا وہ دکھتی نہیں ہے کہتا پھر میرا پرمیشور بھی دکھتا نہیں ہے وہ پوری دنیا کو چلاتا ہے کہتا ہے پوری دنیا کو چل رہا تھا وہ کہتا دیکھ چاند ستارے چل رہے گا نہیں ستورہ چل رہے گا نہیں کہتا ہاں کہتا چل رہا ہے کہتا ہے پھر اس کو کوئی چلا رہا ہے وشواس کر کہتا ہاں چل رہا ہوں کہتا مرکھنے کا کوئی فرمیشور نہیں ہے کہتا لیکن سمجھدار سے چھوٹے سے بچنے کا فرمیشور ہے وہ آج رات آپ کی قسمت بدلنے کے لئے تیار ہے وہ آمین بولنے والوں کے لئے تجھ کرنے کے لئے تیار ہے وہ چرچ اپنے پڑوسی کو پوچھو کیا ترے گھر والوں کو بتا تو پاکل ہے ہاں یا نا ہاں یا نا کھرے ہاں بتایا تو فسے نہ بتایا تو فسے لیکن آپ کو سمجھ نہ ہے کہتا ہے کہ ٹرین کہتا ہے کچھ لوگ بشواس نہیں کرتے کہ میں کیا رہا ہوں کہ آج رات کہتا ہے آپ کے لئے پویتراتما کچھ کرنے والا لیکن بشواس نہیں ہے کسی کو میں کیا رہا ہوں گھنٹوں سے کہ میرا پرمیشر یہاں پر کھڑا ہے میں کہا میرا یشری یہاں پر کھڑا ہے لیکن لوگوں کو بشواس نہیں ہے کہا وہ دیکھتا نہیں ہے لیکن وہ ہے بشواس کرنا پڑتا ہے کہ جب آپ ٹرین کو چلتے میں دیکھتے ہو تو پہچان لیتے ہو کہ ٹرین کا کوئی ڈرائیور دیکھتا ہے دور سے کیا جہاز میں بیٹھا ڈرائیور دیکھتا ہے دور سے دیکھتا ہے لیکن وہ پلین جب چلتا ہے اڑتا ہے ہوا میں تب آپ پیچان دیتے ہو کوئی اڑا رہا ہے اس کو کوئی ہے یاد رکھنا جس دن کہتا ہے کہ آپ کا بزنس پھر دوڑے گا آپ کہو گے جب کرا کہ آپ چنگے ہو جاؤ گے کہ آپ کہو گے کوئی ہے میں کہا رہا ہوں بشوانس کرنا آج رات پویٹراتمہ کوئی کام کرے گا آج رات آپ کے لئے جب آپ پلین میں بیٹھتے ہو کبھی پوچھتے ہو ڈرائیور ہے گاڑی میں کبھی ٹرین میں بیٹھتے ہو چپ چپ ٹکٹ لے کے بیٹھ جاتے ہو ٹرین میں ڈخاہ دے سی بیٹھ جاتے ہو گے نہیں پوچھتے ہو ہیلو ڈرائیور آگیا ہے گے نہیں اور یہاں پر پوچھتے پھرتے ہیں کہا پادری آگیا پھر چلیں گے پاندری آگیا چرچو میں پھر چلیں گے پھر بیٹھنے کے لئے چلیں گے یہاں پوچھتے ہیں لوگ کہتا ہے بشوانس کرنا ٹرین میں کہتا پوچھتا نہیں ہے پلین میں بیٹھنے سے پہلے پوچھتے نہیں ہیں جب مسیح کے پلین میں بیٹھ گئے ہو پوچھنا نہیں ہے وہ بیٹھا یہاں پر چلانے کے لئے تیار ہے وہ اڑائے گا آج رات آپ کو آپ کے کام کھولنے کے لئے تیار ہے کتنے آمین بولنے کے لئے تیار ہے آج میں کہاں اگر آپ تیار ہیں پرمیشور کریں بشوانس کرو آج ایک کسان تھا بائبل بولتی ہے ایک کسان نے اپنی لائف میں دیکھا گریبی دیکھی اس نے ایک دن بہت سارا ناج کٹھا کرنا شروع کر دیا اس نے کہا میں اتنا کٹھا کروں گا مجھے دوبارہ سے کھیت میں کام نہ کرنا پڑے اور اتنا کٹھا کیا اس نے کہ وہ دھنی ہو گیا اور دھنی ہونے کے بعد ایک رات پرمیشور کی آواز اس کے کانوں میں آئی پرمیشور نے کہا کہ مرک کہتے تیرا پران آج رات لے لیا جائے گا مرک تیرا پران آج رات لے لیا جائے گا اور اسی سمیں جس کے اندر ایسے وچار آتے ہیں کوئی نہیں ہے کوئی مہا باپ نہیں میرا کوئی بہن 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 بھائی نہیں میرا کوئی پاسٹر نہیں میرا کوئی ویلنٹیر نہیں میرا کوئی پرمیشور نہیں ہے میں کرا مرک ہے وہ وقتی hallelujah مت آنے دو ایسے وچار اپنے اندر آپ کے وچار اگر کوئی ایسے لا رہے ہیں اس کا مطلب وہ شیطانی وچار ہے کہ کوئی میری مدد کرنے والا نہیں ہے کیونکہ شیطان ایسے لوگوں کو سوسائیڈ کرانا چاہتا ہے آپ کو سمجھنا ہے اگر آج ایسے بیچار آ رہے ہیں تو پرمیشور کا آتما آدھرات آپ کی زندگیوں میں سے کہتا ہے کہ بچانا چاہتا ہے سکھ اور چین دینا چاہتا ہے لیکن یہ کسان پیسہ اکٹھا کرنے کے بعد سکھ چین ٹھونڈ رہا تھا لیکن ایک ہی رات میں یشو مسیح نے آواز لگا کر کھا کہتا ہے کہ اب اس کا پران لے لیا جائے گا اور اس کا پران لینے کے لئے تیار تھا کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنی زندگی میں پیسہ اکٹھا کرنے کے بجائے کبھی پرمیشور کو تھینکس نہیں کیا کبھی اس نے ستوتی نہیں کھا کبھی اس نے اپنے کے مکھ سے پرمیشور کی ستوتی نہیں نکلی جب ہم بھجن سہیتہ 118 اس کا پندرہ پڑھتے ہیں تو بیبل بولتی ہے دھرمی جن کے گھر سے جائے جائے کار کی آوازیں نکلتی ہیں ہالیلویہ ارے دھونی سنائی دیتی ہے دھرمی جن کے گھر سے لیکن آج کل کے مسیح لوگوں کے گھر سے کیا 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 آجے آتی ہیں گھر سے صبح صبح اپنی پتنی کی واج آ رہی ہوگی کیا کر رہا بچے کو ڈانٹ رہی ہوگی کیا کر رہا پتنی کہہ رہا ہوگا کہاں گئی چاہے ڈانٹ رہے ہوگا صبح صبح یہ واجے آتی ہیں چمتکار دیکھنا چاہتے ہیں پرمیشور کہتا ہے دھرمی کے تمبو سے اس کے گھر سے جہ جہ کار کی واجے سنائی دی تو یحوہ کا دائینا ہاتھ چمتکار کرے گا اس گھر میں آج رات آمین کہاں یحوہ کا ہاتھ دائینا ہاتھ چمتکار کرے گا آج پراکرم ہاتھ چمتکار کرے گا آج کتنے لوگ تعریف کر سکتے آج پرمیشور کہہ رہا ہے کہ چمتکار پراکرم والا ہاتھ آپ کے گھر میں کیوں نہیں دکھائی دیتا کیونکہ آپ کے گھر سے صبح صبح آوازیں یا تو ٹی وی چل رہا ہوگا یا ماں بچے کو ڈانٹ رہی ہوگی آپ نے دیکھا سویرے سویرے اٹھتا نہیں ڈنگر جا گھوتا جا اٹھ جونڈ جونڈ سے اس کے ساتھ کہتا لیکن اگر آپ کے گھر میں سے یہ والا گیت کی آوازی آئی جہ جہ کاری کریں سارے بولو جہ جہ کاری کریں اوہ وہ ہے ہمارا راجہ راجہ دکھ سنکٹ سے بچا بچاتا وہ ہے ہمارا راجہ راجہ دکھ سنکٹ سے بچاتا بچاتا ہم پر اپنی کرنا کرتا اور کرتا اپکار ہو جہ جہ کار جہ جہ کار کریں حاللویہ ہو جہ جہ کار سمجھ میں آیا جس کے گھر سے جہ جہ کار کی آوازی آئیں گی اس کے گھر سے گوائیوں کی آوازی نکلیں گی آج رات آمین کریں ستوتی کرنا سٹانٹ کرو اگر چھاتے ہو پرمیشور کے پراکرم والے ہاتھ کو دیکھنا اگر آج آپ چھاتے ہیں کہ میرا بچہ ترقی کرے پرمیشور کا ہاتھ دکھائی دے آپ کے بزنس میں آپ کے گھرانے پار آپ کی بیماری میں پرمیشور کا ہاتھ آئے آئے کے نہیں آپ کے بچے کے جیمن میں آئے پرمیشور کا ہاتھ آئے اس کی پڑھائی میں اس کے بزنس میں اس کی نوکری میں اس کے کاروبار میں پرمیشور کا ہاتھ آئے کہ نہیں چرچ میں کہنا ہوں جیجے کار کی آواز آئے گی داؤد سمجھ گیا ہے داؤد بولتا ہے پرمیشور کہتا ہے کہ آج سے میرے گھر سے میرے تمبو سے جیجے کار کی آواز سنائی دے گی اس نے جیجے کار کے گیت گانے شروع کر دیئے اور پویتراتما نے کہا جا آج سے یہ بیڑ بکری چکانے والا میرے پراکرم والی ہاتھ کو دیکھے گا میں اس کو راجہ بناوں گا آج رات کے بعد آپ کے بچے راجہ کے سنگھا سن پر بیٹھیں گے یاد رکھنا ایک آپ کو خاص بات بتا رہا ہوں جس کے بچے گیت گانا سیکھ جاتے ہیں ججے کار والے اس کے بچے کسی راجہ والی پونسٹ پر بیٹھتے ہیں یاد رکھنا بٹھانا راجہ والی پونسٹ پر کہ نہیں اب رام کو خود نے کہا خود نے کہا اب رام کو پرمیشور نے کہا اب رہا کہتا کہ اپنے بیٹے کو صبح لے کر ویدی پر آ جانا اور اس کی کٹنگ کر دیں اس کو بلی چڑھا دیں اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے بلی چڑھا دیں مجھے بیٹ میں چھائیے پتہ آپ کو اب رام نے ایک بھی سوال پرمیشور سے کیوں نہیں کیا پرمیشور سے سوال اس نے ایک بھی اس لیے نہیں کیا کیونکہ اس کو معلوم تھا کیونکہ وہ پرمیشور کو جانتا تھا سارے بلو ہالیلویہ آج کا ٹوپیک کیا ہے کیا تُو پرمیشور کو جانتا ہے کیا تُو جانتا ہے کیا تُو مجھے جانتا ہے پرمیشور سوال کر رہا ہے اب رام نے ایک بھی سوال اس لیے نہیں کیا کیونکہ اب رام پرمیشور کو جانتا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ پرمیشور لینے والا نہیں دینے والا پرمیشور ہے لینے والا نہیں دینے والا پرمیشور ہے کہ آج مسیح لوگ جاننے کے بعد بھی پہچانتے نہیں ہیں پرمیشور کو ان سے دس مانچ مانگو تو چیز میں اتنا بڑا مو کر لیتے ہیں اگر دان مانگو اتنا بڑا مو کر لیتے ہیں پراتھ نہ کرنے کے لیے بولو اتنا بڑا مو کر لیتے ہیں میں کیا کھا رہا ہوں کہتا آپ جانتے نہیں ہوں پرمیشور کو وہ آپ سے کیوں لے رہے کیونکہ وہ دینے والا پرمیشور ہے کہتا جس دن آپ سمجھ گئے پرمیشور کو آپ جان گئے کہ پویترانتما عدبود کام کرتا ہے کہ وہ چیک کرتا ہے ابراہم کو چیک کیا آپ کو چیک کیے بغیر کہتا وہ دھرتی پر کچھ نہیں دیتا اس لیے وہ دیکھتا ہے کہتا داؤت کس کے تمبو میں سے کس کے گھر میں سے آج پویترانتما جائے گا میں کہنا دو ہزار تئیس میں آپ کی سٹوری کچھ بھی نہ ہو کیا بیکار ہو یاد رکھنا لیکن یہ پویششوانی کے دو ہزار چوبیس میں میں کہا ہوں چاہے آپ کہیں سے بھی دیکھ رہے آج رات سٹوری بدلنے والی یہ چھتیس گڑھوڑی سا مہاراست کرنا پنجاب میں کہا ہوں کہ جمہو حریانان دلی کرائے آمین بولنے والے سٹوری بدلے گی آج رات دو ہزار چوبیس میں آپ کی سٹوری کچھ اور ہوگی چرچ کچھ اور ہوگی آج اگر آپ کچھ اور آپ سمجھ رہے ہیں یاد رکھنا پویشترات مکھرہ کرے وہ دینے والا ہے پرمیشور ہے وہ دینے والا پرمیشور ہے ابراہم جانتا تھا آپ جانتے ہیں اس لئے آپ یہاں پر آئے ہیں اگر آپ یہاں پر بیٹھتے ہیں ہر سنڈے آپ کلیسیا میں آتے ہیں تو اس کا مطلب آپ پرمیشور کو جانتے ہیں اور پرمیشور آپ کو جانتا ہے یاد رکھنا کرے کے ایک دن پرمیشور آپ کو یہاں آنے والوں کو کہتا ہے کہ سورگ سے گوائیاں برسائے گا برسائے گا ایشوہ مسیح کے نام میں بھائی میں بولتے ہیں کون لوگ پرمیشور کو جان چکے آج کون لوگ جان چکے آج پرمیشور کون ہے کرا دینے والا بولا حالیلویہ لیکن کون لوگ پرمیشور کو جان سکتے ہیں اور کون نہیں ان دونوں میں ڈیفرنس بتاؤں گا پہلا یونہ تین کا چھے زلدی سے پڑھیں جو کوئی اس میں بنا رہتا ہے وہ پاپ نہیں کرتا سارے بولو حالیلویہ حالیلویہ کرا کہ جو کوئی اس میں بنا رہتا ہے پھر سے پڑھوں جو کوئی اس میں بنا رہتا ہے وہ پاپ نہیں کرتا جو کوئی پاپ کرتا ہے اس نے نہ اسے دیکھا ہے اور نہ اس کو جاننا ہے سارے بولو حالیلویہ سمجھ میں آگیا ہے کون لوگ ہیں جو پرمیشور کو جان سکتے ہیں اور کون لوگ نہیں جان سکتے پرمیشور کو کرا جو بنا رہتا ہے وہ پرمیشور کو جان سکتا ہے پاپ کرتا ہے وہ اس نے پرمیشور کو نہیں جانا ہے اس کا مطلب کہتا ہے جو پاپ کر رہا اپنی لائف میں وہ پرمیشور کو نہیں جانتا ایک سامریز تھی اور کوئیں پر آ کر بیٹ گئی اور وہ جب کوئیں پر پانی لینے کے لئے جاری تھی لیکن وہ کب جاتی تھی پانی لینے کے لئے صبح نہیں جاتی تھی وہ ایسے سمعے میں جاتی تھی جب اسے کوئی راستے میں نہ ملے دھوپ کے سمعے میں کہ کوئی اسے نہ ٹکرے کیوں کیونکہ اس کا پانچ بار پانچ بار اس کی شادی اور پانچ بار اس کا گھر ٹوٹ گیا پانچ بار پانچ پتی اس نے کیا اور اس کا گھر بکھر گیا وہ چوتھ ساتھی تھی کہ لوگ میرے سے رستے میں سوال نہ کریں کہ تو سامری اس تری ہے اسے لوگ دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے تھے اگر وہ کسی کے گھر میں پیار رکھ دیتی تھی لوگ وہاں سے گھر سے بھاگ جائے کرتے تھے پانی بھیلی پیتے تھے اس کے ہاتھ کا سامری لوگوں کا اور اسی سمیں جب یہشو مسیح کہا ہے جب ہم بائیول میں یوہنہ کا چوتھا دیا ہے دیکھتے اس کے ساتھ سے لے کر پندرہ میں وہاں پر لکھا کہا ہے کلیر لکھا کہ یہشو مسیح جب وہاں پر آ کر بیٹھ گیا اور اس کو کہا کہ اے عورت کہتا ہے پانی پلا مجھے تو اسی سمیں کہنے لگی کہتا ہے تو جانتا ہے میں سامری اس تری ہوں اور تو جاننے کے بعد ہی مجھ سے پانی مانگ رہا ہے کون تو مجھ سے پانی مانگ رہا ہے اور اسی سمیں یہشو مسیح نے کہا کہتا ہے کہ اگر تو مجھے جان لیتی تو آج کے بعد یہ کوئن والا پانی نہ مانگتی جو میرے پاس پانی ہے کہتا ہے کہ وہ ہمیشہ والا پانی ہے اگر یاد رکھنا تیری پیاس ہمیشہ کے لئے ختم ہو جائے گی میرے پاس وہ جل ہے میرے پاس وہ جیون کا جل ہے جو کبھی پیاسا نہ رہے گا ہلیلویا کہتا ہے وہ جیون کا جل میرے پاس ہے وہ عورت کو سمجھ میں نہیں آیا کہ یہشو مسیح کیا بول رہا ہے لیکن اسی سمیں یہشو مسیح نے اس کو کہا کہ پانچ پتی تو کر چکی ہے چھٹا ویٹنگ میں ہے پانچ پتی کر چکی ہے چھٹا ویٹنگ میں ہے اور اسی سمیں جور سے گھڑا چھوڑ کر وہاں سے دوڑ گئی اور گاؤں میں جا کر کھلن کھلن پرچار کرنے لگی بولتی کہتا ہے یہشو مسیح ناصری آیا آج میری ملاقات پرمیشور سے ہو گئی ہے حالیلویہ کہی آج میں نے پرمیشور کو جان لیا ہے پہچان لیا ہے کہی کہ میں نے جان لیا ہے کہے وہ ہے کہے وہ ہے جب اس کے لئے پھوشہ وانی ہوا کہتی میں نے جان لیا ہے لیکن یہشو مسیح کہتا ہے کہتا ہے میرے لوگ مجھے پہچانتے نہیں ہیں کہا کہ ایک بیل کہتا ہے اپنے مالک کو جانتا ہے کہا ہے گدھا کہتا ہے اس کی چرنی کو پہچان لیتا ہے لیکن کہتا ہے میرے لوگ کہتا کہ مجھے پہچانتے نہیں مجھے جانتے نہیں ہیں کہا کہ سمجھ جائو کہا کہ اگر آج بھی کوئی پاپ کے جیون میں پڑا ہوئے کہا کہ پانچ بار جھوٹ بول رہا ہے چھٹی بار ویٹنگ میں یہ بولنے کیلئے تیار ہے کہتا کہ پانچ بار پانچ گررل فرنڈ رکھی ہوئی ہے پانچ گررل فرنڈ سے ریشتہ ٹوٹ گیا ہے اب چھٹی ویٹنگ میں رکھی ہوئی ہے میں کیا کر رہا ہوں کہ آپ پانچ بار شراب پی کر مافی مانگ لیا پرمیشور کے سامنے چھٹا ویٹنگ میں ہے اس کا مطلب چھٹی بار بھی گلتی کرنے کے لئے تیار ہے کہتا ہے کہ اگر آج آپ پاپ میں بنے رہے پرمیشور آپ کی اور نہیں آئے گا یاد رکھنا وہ کہتا ہے کہ اس نے مجھے جانا نہیں ہے اس نے مجھے سمجھا نہیں ہے میری بھیڑے مجھے پہچانتی ہیں اپنے پڑوسی کو بلو میری بھیڑے آج وہ ٹائم ہے اگر آج آپ نے جان لیا کہتا اگر آپ چاہتے ہو کہ پرمیشور مجھے کچھ دے تو آج رات ہی فیصلہ لے کر جانا پڑے گا پویتر آتما میں نے جہاں بھی کمجور ہوں جہاں بھی میں پاپ میں گرا ہوں میں آج چھوڑتا ہوں میں کراؤں پویتر آتما آپ کے لئے ایک نہیں ساتھ بڑے بند دروازے کھولنے والا ہے کھولنے والا ہے وہ آجرت وہ کھولنے والا ہے کیا آپ تیار ہیں مافی مانگنے کے لئے کیا آپ ویٹنگ میں ہیں ویٹ کر رہے ہیں آپ کوئی بلبول آئی گی اور مجھے آئی Above You بولے گی ویٹنگ میں آپ کوئی آئے گا اور مجھے پیسے دے گا شراب پھلائے گا کوئی آئے گا ایک دن میں نے چھوڑی کر لیا اور اگلی بار پھر چھوڑی کر کے مافی مانگ لوں گا ہو سکتا ہے پانچ بار چھوڑی کر کے مافی مانگ لیا ہو لیکن چھٹی بار ویٹ کر رہے ہوں آپ پرمیشر ماف کر دے گا لیکن ایک دن آئے گا اور عیشو مسیح کہے گا میں تجھے نہیں جانتا ہالیلوئیہ آپ جانتے ہیں آپ کی جان پہچان ہے ایک بار ایک آدمی ڈوکٹر کے پاس گیا اور جا کر کہنے لگا ڈوکٹر صاحب مجھے ایک ایسی بیماری ہے آپ سن کے ہس پڑھو گے اس نے کہا یار ایسی کونسی بیماری ہے جس سے ہس آئے بیماری کا نام ہی کہتا رونا ہوتا ہے کونسی بیماری ہے کہتا ہے مجھے نہ رات کو نہ سپنے میں بندر دکھائی دیتے ہیں کہتا ہے وہ کیا کرتے ہیں بندر فٹبول کھیلتے ہیں کہتا ہے پورے دو گھنٹے میچ چلتا ہے ان کا کہتا ہے اچھا کہتا ہے پھر کیا کروں کہتا ہے پلیز کچھ تو گھر کہتا ہے کیا کروں کہتا ہے کہ ایسی دوائی دے دے یہ بندر مجھے دکھائی نہ دے اس نے ڈاکٹر نے ساری دوائیاں کرے لی اپنی اس نے کہا یہ لیک دوائی ایسی ہے جو آج رات کھالی تُنہے آج کے بعد کہتا ہے سپنا نہیں آئے گا آرام سے سو جا یہ والا سپنا نہیں دوسرا سپنا نہیں آئے گا کہتا سو جا حالیلویہ اور سی سمیں سونے لگے اور سی سمیں وہ لڑکا دوائی لینے لگا لیکن ڈاکٹر نے کہا میرے سامنے کھا کہتا نہیں ابھی نہیں کھانی میں کل کھاؤں گا اس کو اس نے کہا آج سوئے گا ابھی سکھا کہتا نہیں ابھی نہیں کھاؤں گا کہتا نہیں کہتا بات کیا ہے ابھی کیوں نہیں کھائے گا کہتا آج نا بندروں کا فائنل میچ ہے مطلب آج مسیح لوگ ایسے ہیں کہہ رہے بندروں کا فائنل میچ ہے آرے ان کو بولتے ہیں آج ہی پاپ چھوڑ کر جانا بولتے ہیں پاپا بس آج آج مافی دو آج چچے دے مونڈا دا بیا ہے پاپ پگنا پڑا دارو بھیگے بوتل بھیگے بڑکے مار میں پانچار آپ سمجھ میں آیاں گے نہیں کہتا ہے کہ بس آج آج مافی دے دو آج 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 نہیں کل میں چھوڑ دوں گا لیکن وہ کل کبھی نہیں آتا لوگوں کا آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں بولتے ہیں کہ میں کل گل فرنڈ سے بات کرنا بند کر دوں گا لیکن کل کبھی نہیں آئے گا میں کہتا ہے میں چھوڑی کرنا چھوڑ دوں گا وہ کل کبھی نہیں آئے گا کہتا ہے کل کرے سو آج کر آج کرنا ہے آج کی تیاری کرنا ہے آج ہاتھ اٹھا رہے ہیں ان کو سوردو آج ایک بڑا سائن دے کر جا رہے ہیں شمسیح کے نام میں جو تاڑی بجا رہے ہیں ان کے لئے سوردو آ رہے ہیں آج رات آج چمتکار کریں گے آپ کی جھولی میں ڈال کر جائیں گے ایک بڑی گبائی کو سارے بولا حالیلوئیہ سمجھ میں آیا ہے کہ نہیں اس دنہ تب وہ کام کر دیا کیونکہ ان کو عادت پڑ گئی تھی حالیلوئیہ پاپ کو کرنے کی کئی لوگوں کو عادت پڑ گئی ہے وہ عادت چھوٹتی نہیں ہے بھینکر ہے وہ بات دیکھو کسی آدمی کو ہتھکڑی لگی ہو کافی سالوں سے اور اس کو اگر کھول دیں تھوڑی دیر اس کو ایسی لگتا رہے گا وہ پھر ہتھکڑی والی جگہ پر ہاتھ رکھ لے گا اس کو لگتا رہے گا میرے ہاتھ میں کوئی رسی بندی ہوئی ہے کوئی ہتھکڑی ہے میرے ہاتھ پر لگے ہیں کہ نہیں ارے ہاں گنا ایک بار ایسے ہی ایک سرکس میں ہاتھی کی جنجیر توڑ کر لے گیا کوئی اور جب ہاتھی کی جنجیر توڑ کر لے گیا تو اس کے نوکر نے کہا مالک کہتا ہاتھی کی جنجیر چوری ہوگی کہتا اچھا کہتا آنس پاس اتنی ٹکڑی جنجیر نہیں اتنی دیر میں تو ہاتھی بھاگ جائے گا اس نے کہا ارے جا کے رسی باندے اس نے کہا ہاں ہاتھی کو رسی باندوں کہتا تجھے نہیں پتا اس کو عادت پڑی ہوئی ہے میں پنجرے میں بندہ باؤں سمجھ رہے کہ نہیں جیسے ہاتھی کو عادت پڑی ہوئی ہے کہ میں بندہ باؤں لیکن آج بھی بہت سارے لوگوں کو عادت پڑی ہوئی ہے کہ شاید میرا چھٹکارہ نہیں ہو سکتا شاید میں ٹھیک نہیں ہو سکتا ان کے جبان پر ایک عادت پڑی ہوئی ہے شاید میرا کچھ نہیں ہو سکتا شاید میرا کچھ نہیں ہونے والا میں کہہ رہا ہوں کہ اپنی عادت کو چھوڑ دو آج آج جتنے پاپ میں سے باہر آ رہے ہیں پویتر آتما کرے ہیں کہ آج آپ کی گندی عادت چھوڑ رہی ہے شمسی کے نام میں میں کہہ رہا ہوں کہ آج چھوڑ دو وہ ویچار کیونکہ پویتر آتما کرے ہیں شاید نہیں پرمیشورت سے سب کچھ ہو سکتا ہے شمسی کے نام میں ہاتھ اٹھا کر بولو پرمیشورت سے سب کچھ کر سکتا ہے پہلا یہ ہونا تین کے چھے میں پڑھو دیکھو کیا لکھا پھر کریں جو اس میں بنا رہتا ہے وہ پاپ نہیں کرتا وہ پاپ نہیں کرتا اپنے پڑوسی کو بلو جو اس میں بنا رہتا ہے وہ پاپ نہیں کرتا جو کوئی اس میں بنا رہتا ہے وہ پاپ نہیں کرتا جو کوئی پاپ کرتا ہے اس نے نہ تو سے دیکھا ہے نہ اسے جانا ہے سمجھ رہے ہیں کہ نہیں اگر آپ کہتے ہیں کہ آج بھی بہت سارے لوگ فکٹی فکٹی جیبن جی رہے ہیں بہت سارے لوگ چل رہے ہیں کہتا ہے جو اس میں بنا رہتا ہے وہ پاپ کر ہی نہیں سکتا بولو ہالیلویہ ایک مسیح وقتی ایک لڑکا ایک ٹرین میں بیٹھا اور سی سمیں کچھ لوگ نیچے تانش کھیل رہے تھے لیکن ان کو چوتھا لڑکے کی جرت تھی تو وہ دیکھ رہے کہتے ہیں کہ اوپر بیٹھا ہے ایک لڑکا اس کو آواز لگاؤ وہ تانش کھیل رہے ہیں چار تانش کے اندر چار مندوں کی جرت پڑتی ہے پتے کھیلنے کے لیے کتنوں کو پتا ہے یہ بات ہاں کھیل رکھا ہے انہوں نے تو اسی سمیں انہوں نے عمال لگا کہ بھائی نیچے آجا ٹائم پاس کرنے جرا اس نے کہا میرے ہاتھ نہیں ہے اس نے دوسرا نے کہا اس کے تو ہاتھ نہیں ہے کھیلے گا کیسے اس نے کہا دوسرا نے کہا آجا بھائی نیچے آجا کیوں مجا کر رہا اس نے کہا بھائی میرے ہاتھ نہیں ہے اس نے کہا رہے اس کے تو ہاتھ نہیں ہے یہ کیا انہوں نے کہا پھر یہ کتاب کیسے پڑھ رہا ہے کہتا یہ بائبل پڑھ رہا ہے یہ کیسے پڑھ رہا ہے کہتا ہاتھ سے پڑھ رہا ہے کہتا اچھا اس نے کہا بھائی ترکو ہم نے کہا نیچے آگے کھیل لے کہتا میرا ہاتھ ہے ہی نہیں کر رہا ہے پتے کیسے کھیلوں کہتا یار کیا کر رہا تو کہتا ہے میں یشو مسیح میں ہوں میں نے پاپ کے لیے میرے ہاتھ ہے ہی نہیں کہتا پاپ کے لیے میری آنکھ ہے ہی نہیں پاپ کے لیے میرے پاس وہ پیار ہے ہی نہیں پاپ کے لیے وہ من میرے پاس ہے ہی نہیں کہتا ہے پرنیچور کو خوش کیا اس بکتی نے کیونکہ شمسیح بولتا ہے اگر تری آنکھ تجھے ٹھوکر کھلائیں آنکھ نکال دے اگر ترے کان ترے ہاتھ ترے پین تجھے ٹھوکر کھلائیں تو نکال دے آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں کہتا ہے اس کا مطلب کہتا ہے جو لوگ انس باتوں پر عمل کر رہے ہیں آدھرات پویتراتمہ کہتا ہے سورگ اس کے لئے کھل رہا ہے شمسیح کے نام میں سورگ میں جانے کے لئے آپ کے کام نہیں چاہیے آپ کا جیون چاہیے آپ نے جیون کیسے جیا ہے آپ کا چریتر چاہیے سورگ میں جانے کے لئے آپ کے چریتر کو پوچھا جائے گا آپ کے کام نہیں پوچھا جائیں گے وہاں جا کر تو کوئی بھی کہا سکتا ہے پرمیشور میں نے تیرے لئے یہ بڑا بڑا کام کیا لیکن پویتراتمہ کہتا ہے کہتا ہے کہ میں تمہیں نہیں جانتا بولو حالیلوئیہ پہلا یہ ہونا دو کے تین میں دیکھو کیا لکھا جو پرمیشور کو جانتا ہے اور آگیاں نہ توڑے نہیں تو یشو کہے گا میں تجھے نہیں جانتا ہالیلویہ کیا لکھا یدی ہم اس کی آگیاں کو مانیں گے تو اس سے ہم جان لیں گے کہ ہم اسے جان گئے ہیں ہم اسے جان گئے ہیں اس کا مطلب آگیاں ماننا جروری ہے یہ بتا رہا ہے یہاں پر کرا جو پرمیشور کو جانتا ہے وہ آگیاں نہ توڑے نہیں تو وہ کہے گا میں تجھے نہیں جانتا سنو کتنے لوگ پردان منطری موڈی کو جانتے ہیں جانتے ہیں ساری ساری کلیسیا جانتی ہے پردان منطری موڈی کے پاس جا کر ہم کہیں کہ ہمیں پتہ ہے آپ چائے بیشتے تھے پہلے ہمیں پتہ ہے آپ کے وہاں گجرات میں گھر ہے آپ کے پاس اتنے بچے ہیں اتنے پریوار ہیں اتنا یہ ہے آپ کی گلی نمبر ہی ہے آپ کا فون نمبر ہی ہے اگر آپ یہ کہیں تو وہ کیا کہے گا اچھا ہاں آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہو لیکن وہ کیا کہیں گے لیکن وہ کہیں گے میں تجھے نہیں جانتا ہالیلویا آپ امیتاب بچن کے گھر کے پاس کتنے لوگ امیتاب بچن کو جانتے ہیں اگر آپ امیتاب بچن کے گھر کے باہر جاؤ اور امیتاب بچن کو کہو امیتاب بچن جی مجھے پتہ ہے آپ کی بھو کا نام اشرب ہے اشرب ریا سوری رائے ہاں جو بھی ہے ابھی شیک بچن ہے ایک پوتی ہے آپ کی اور آپ کا پھلانی پھلانی جی گھر ہے آپ کھو گے امیتاب بچن کہے گا خوب آپ نے ایک فلم بنائی تھی میں ہوں مر تانگے والا آپ کھو گے امیتاب بچن خوش ہو جائے کہ آپ تو مجھے بہت اچھے سے جانتے ہو لیکن وہ کہے گا آپ مجھے جانتے ہو میں کون ہوں امیتاب بچن کہے گا میں تمہیں نہیں جانتا ہالیلویا میں نے تین بار اس کے وہاں پر ایسے سوسما چار سنایا سنویا گیا نہیں سنویا میں نے کہا اس کو جا کر بتا کے آؤ پر امیتاب بچن در پر وہ کہتا ہے میں تمہیں نہیں جانتا ہالیلویا سمجھ میں آ رہے کہ نہیں کہہ رہے کہ بہت سارے لوگ جا کر کہیں گے پرمیشور پتہ آپ کو میں صبح پانچ بجے جاتی تھی چرچ میں جھاڑوں لگاتی تھی پتہ آپ کو میں پروفیٹ ہوں پتہ آپ کو میں پوستل ہوں پتہ میں پرچار رکھوں میں نے بھوشہ وانی کیا میں نے پرچار کیا میں تجھے نہیں جانتا ہالیلویا سمجھ میں آیا ہے کہ نہیں کیونکہ تم نے پرمیشور کی آگیا کو توڑ دیا ہے جو پرمیشور کی آگیا کو توڑ دیتا ہے پویتراتما کی آواز آئے گی سوارگ سے کہ میں تجھے نہیں جانتا آپ جانتے ہیں پرمیشور کو آپ جانتے ہیں آپ کی جان پیچان ہے لیکن آپ اگر پرمیشور کی آگیاوں کو توڑ رہے ہیں آپ اگر آپ چھوٹی چھوٹی بات کے لیے گصہ کر رہے ہیں پرمیشور کہے گا میں تجھے نہیں جانتا کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ آج پرمیشور سے جان پیچان ہو جائے آپ کی جتنے لوگ آج وعدہ کر رہے ہیں پرمیشور کے ساتھ پرمیشور میں تیرا بھے مانوں گا میں تیری آگیا کو پالن کروں گا پویٹ راتما کہا جا میری جان پیچان ہے تیرے ساتھ آمین آج سے تو میرا پرتفی کے چھوڑ تک گواہ ٹھڑے گا آمین پرتفی کے چھوڑ تک یاد رکھنا جو اپنی زندگی میں پاپ نہیں کرتے وہ پرتفی کے چھوڑ تک جائیں گے سال کے اندر آمین پرتفی کا چھوڑ امریکہ کے دی اینڈ تک جاؤ گے آپ آمین سارے بولو ہالیلوئیہ ماننا جروری ہے گا نہیں آگیا پہلا یہ ہونا چار کے ساتھ میں دیکھو کیا لکھا یہ پریوں آپس میں پریم رکھیں کیونکہ پریم پرمیشور سے ہے جو کوئی پریم کرتا ہے وہ پرمیشور سے جنمہ ہے اور پرمیشور کو جانتا ہے آج بہنس سارے لوگ پرمیشور سے پیار کرتے ہیں لیکن پرمیشور کی آگیا سے پیار نہیں کرتے پرمیشور کہتا ہے انسانوں سے پریم کرو اپنے بھائی سے اپنے پریبار سے پریم رکھو لیکن لوگ اپنوں سے پریم رکھتے ہیں لیکن کئی بار اس پریم کو توڑ دیتے ہیں آگیا نہیں مانتے ہیں لیکن پویتر آتما آج بتانا چھاتا ہے اگر آج آپ چھاتے ہیں کہ پرمیشور آپ کی زندگیوں میں کوئی بڑا کام کرے تو آپ کو پرمیشور کی آگیاوں کو پارن کرنا ہے پھر سے لکھا کہ ہم آپس میں پریم رکھیں کیونکہ پرمیشور پریم ہے اور جو کوئی پریم کرتا ہے پرمیشور سے جنبہ ہے میں نے کیا بتایا آج آپ کی جان پچان کروا رہا ہوں پرمیشور سے اس کا نام کیا ہے پریم پرمیشور کا نام ایک پریم کرنے والا بھی ہے یاد رکھنا جو تنوں نے پریم کرنا سیکھ لیا اپنے پروسی سے اپنے مسیح بھائیوں سے کسی گریب کسی انات سے کسی بھیکتی سے بھی پریم کے ساتھ کہتا ہے کہ اگر پریم کیا تو وہ پرمیشور کو جان لیا ہے بولا ہالیلویا ارے شیر کا بچہ شیر جیسا ہوتا ہے شیر جیسا دیکھتا ہے چونے کا بچہ چونے جیسا دیکھتا ہے لیکن یہشو کا بچے کا سبھاؤ کہتا ہے یہشو جیسا دیکھتا ہے کہتا ہے آپ کے اندر پریم ہے اگر تو آج آپ کے اندر پریم ہے تو پرمیشور کام کرنے بلا ہے ایک گواہی دے رہا ہوں ایک سچی سچی تیسٹمنی بتا رہا ہوں کہ ایک بار ایک لڑکا لڑکی تھے ان دونوں کی شادی ہو گئی اس کے ماں باپ نے شادی کرادی مسیح میں تھے وہ اور دونوں مسیح میں آنے کے بعد ان کو پتہ نہیں تھا وہ لاو میریج نہیں ارینج میریج کیا انہوں نے اور لڑکی جس دن اس کے گھر پہ آئی تو اسی دن اس لڑکی نے کہا کہتا ہی کہ سن لے تو میرا پتی ضرور ہے لیکن میرا ایک بوائی فرینڈ ہے اور میں تیرے ساتھ نہیں رہ سکتی اگر تنہیں رکھنی ہے رکھ نہیں تو میں چلی تو اسی سمیں لڑکا پربو میں تھا اور لڑکے نے اتنی بات سن کر کسی کو نہیں بتایا لڑکے نے کہا ٹھیک ہے کہتا ہے تو مسیح میں ہے لیکن ففٹی ففٹی چل رہی ہے تو ناٹک کر رہی ہے کہتا ہی کہ نہیں میرا بوائی فرینڈ میرے اسے گھر پر ہی ملنے کے لیے آیا کرے گا آپ سمجھ نہیں سکتے اس لڑکے پر کیا بیٹی ہوگی اس آدمی پر کیا بیٹی ہوگی اس آدمی نے بڑا حوصلہ کر کے اس نے اسے معاف کر کے پراتھنا کرنا شروع کیا وہ چھے منہیں ایک کمرے میں بیٹھ کر پراتھنا کرتا رہا اور در اس کی پتنی گل سر رہوڑاتی رہی لیکن تھوڑے دن کے بعد اس کا پتی ایک دن پراتھنا کر رہا تھا اور کمرے میں سے آواز کیا رہی تھی کمرے میں سے آواز کیا رہی تھی وہ عورت پیاروں میں گر کر مافی مانگ رہی تھی اس ساتھ لڑکے سے وہ لڑکا کہا رہا تھا نہیں نہیں چل تو تو بیکار ہو رہت ہے میں جانا تجھے چھوڑ کر اس نے کہا کہتا کہ میرا رشتہ ہو گیا ہے کسی امیر خاندان میں کہتا میں تو تیرے ساتھ ٹائم پاس کر رہا تھا اور اسی سمیں وہ عورت نے کہا میں نے تو اپنے پتی کو بھی چھوڑ کر تیرے پیچھے آگئی میں اور اس نے کہا بے شک چھوڑ دیا تو نے اسے کہتا لیکن تو تو دھوکھے بان جائے تو اس کی نہیں ہوئی تو میری کیا ہوگی لیکن اس سمیں وہ عورت اس کے پیار پکڑتی رہی کہتا میں مر جاؤں گی مر جاؤں گی میں تیرے سی پیار کرتی ہوں اس نے کہا کہتا میں تیرے سی پیار نہیں کرتا اسے دھوکھا دے کر اس نے کہا چلا جا چلا گیا اور وہ لڑکی اٹھی اور اس کو پیار میں دیکھ کر اس کے پیاروں میں گر کر معافی مانگ لگی وہ انہیں لگی کہہ رہی کہ مجھے معاف کر دو کہتا ہی کوئی یوں رہتا تو اب تک میرا گلہ کاٹ دیتا مجھے ہسپٹل بھیج دیتا آپ کو بتا ہے اگر پتی کو شک بھی ہو جائے نا چھوڑتا نہیں ہے برے حال کر دیتا ہے لیکن لیکن یہاں تو کہتے ہو اس کے پتی نے اس کو کہا میں تجھے معاف کرتا ہوں اور وہ رونے لگی وہ کھینے لگی کہ تُنہیں مجھے معاف کر دیا اور جور جور سے چلانے لگی کہتا ہی کہ میں کتنی 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 بیکار ہو رہا تھا میں نے تجھے کتنا دکھ دیا میں نے تیرے پریم کو نہیں سمجھا کہتا ہاں کہ میرا پریم نہیں ہے یہ میرے اندر تو آج بھی وہی گصہ ہے کہ میں تیرے سر میں تلوار مار کر دو ٹکڑے کر دوں تیرے کہتا ہے لیکن میرے اندر میرا یشو ہے میرے یشو نے کہا ہے کہتا ہے کہ اس نے میرے لئے ہم سب